خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پشاور کے قیوم سٹیڈیم میں سجا تین روزہ نیشنل فوٹسال کا میلا جہاں ملک بھر سے 161 سے زائد خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی یہ بہت خوشائن بات ہے آج آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن پر دنیا میں منایا جا رہا ہے اور ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کے پی کے میں یا ہمارے بلچستان میں خواتین کو ازادی حاصل نہیں ہے یا سپورٹس کی ایکٹیوٹیز میں وہ بڑھ چرک حصہ نہیں لے سکتی آج اس کی نفی کر دی گئی ہے کئی دن سے ہم آ رہے ہیں در ٹریننگ کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہمارا یہ ایونٹ شروع ہوا ہے کیوم سٹیڈیم میں فٹسال کے علاوہ رسا کشی، ریس، بیڈمنٹن، آرچری، ٹیبل ٹینس کے مقابلے بھی منقعت ہوئے جس میں کھلاڑیوں نے خوب دلچسپی لی پاکستان میں لڑکیوں کے فٹبال کا کوئی سکوپ نہیں ہے ہم لوگوں کو زیادہ اپرچنیٹیز نہیں ملتی ہیں باہر نکل کے کھیلنے کی ٹورنمنٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں لوگوں نے یہ انسینٹیف لیا ہے کہ لڑکیوں کو بھی کھلایا جائے گیم تو شوک سے کلا جاتا ہے تو ہماری بھی اس گیم میں بہت شوک ہے اور خوششیں بھی بہت ہوئی ہیں تیاری بھی بہت ہوئی ہیں تو بس امید ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ گیم ضرور جیت جائیں گے اگر ہم دوں گی کہ عورتیں اپنے گھر سے نکلیں اور سپورچ کی طرف مائل ہوں کیونکہ گھر پر بیٹھ کے تو کچھ نہیں ہونا اپنا آپ کو پروف کریں اور اس طرح کے پلاتفارم جسی لئے ضرور ہیں کہ اپنا آپ کو پروف کریں پہلی مرتبہ منکد ہونے والا فٹسال گیمز میں پہلے دن پر خیبر پختنخواہ کی ٹیم کا راج رہا اور پنجاب سے آئے ہوئے میمانوں کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا کیمرمن محمد حسن کے ساتھ اتبان شاہد سی نائنٹی ون نیوز پشاور